سلام علیکم بلیٹس سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ال جی ایم زون یوٹیوب چینل آج ہم انگلیش لیٹریچر کی ایک شارٹ سٹوری امتحانی نکتہ نظر سے یہ بہت اہم شارٹ سٹوری ہے ممی اویگس کے بارے میں پڑھیں گے اس کا جو رائٹر ہے نجیب محفوظ ہے اس میں ایک نیریٹر ہے جو یہ کہانی بیان کر رہا ہے یہ کہانی سنا رہا ہے ایک پروفیسر دارین ہے جو نیریٹر سے کہانی سنتا ہے اور یہ پروفیسر دارین جو ہے مصری تہذیب کو اچھی طرح جانتا ہے یہ پروفیسر دارین آگے دو آدمی کو کہانی سناتا ہے ان میں سے ایک نام سارٹو ہے یہ ڈریکٹر آف فائن آرک کال کورج ہے اور دوسرا ڈاکٹر پیری ہے یعنی نیریٹر ہے پروفیسر دارین کو کہانی سناتا ہے پروفیسر دارین آگے دو مزید آدمی ہیں سارٹو اور ڈاکٹر پیری کو کہانی سناتا ہے اس کے علاوہ اس میں ایک اہم کردار شیخ جدللہ یہ بھی مصری تہذیب کے بارے میں گیارہ علم رکھتا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے اس کے علاوہ محفوظ پاشا یہ ترکی نظام مصری نواب ہے یعنی یہ بیک گرونڈ اس کا ترکی کا ہے اور اب یہ مصر کا نواب ہے اس کے علاوہ ایک جرنل ہر یہ مصر کا سابقا سربراہ تھا اس کا ذکر کیا گیا ہے تو آئے ہم اس کہانی کے اردو ترجمہ کی طرف چلتے ہیں یہ تھے مین کردار جو اس کہانے میں بجان کیا گئے ہیں تو ہم اس کا اردو ترجمہ شروع کرتے ہیں کہانی کا نام ہے ممی اویکس ممی جو ہے اس کا لٹریری مینک ہوتا ہے افاظت کے لئے مثالہ دیو علاش یعنی ایس علاش جس کو افاظت کے لئے مثالہ جات بغیرہ لگا کر رکھا جاتا ہے اس کو ہم ممی کہتے ہیں اب ایک سمینہ جاگنا یعنی مثالہ دیو علاش کا جاغ اٹھنا یہ اس کا جو تاپک ہے یہ ایک ماسٹری یعنی بیدی کہانی ہے اس طرح کی کہانیاں اور فلمیں بھی بن چکی ہیں لیکن نجیب محفوظ نے اس کو دلچسپ اور حقیقت کروپ میں ڈال کر پیش کیا ہے یعنی رائٹر کہہ رہا ہے یہ بیدی کہانیاں اس سے پہلے بھی اس طرح کی کہانیاں فلمیں بن چکی ہیں لیکن نجیب محفوظ کی یہ خوبی ہے اس نے اس کو ایک نئے رنگ نئے دلچسپ انداز کے ساتھ پیش کیا ہے کہانی کا بیان کرتا ہے یعنی نیریٹر جو کہانی کو بیان کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ خود اس واقعے پر یقین نہ کرتا اگر اس نے اس کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھا ہوتا لیکن کیونکہ یہ اس کی عابیتی ہے اس لئے وہ اس پر یقین کر رہا ہے یاد ہے اس ترقیب کے تحت کہانی کار بڑی محارت سے ہمیں ایک فردی قصہ پر یقین دلاتا ہے دیکھیں کہانی کار ایک نئے محارت کے ساتھ ہمیں کہانی سنا رہا ہے حالانکہ یہ ایک فردی قانی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں خود بس پر یقین نہ کرتا اگر میں یہ آنکھ سے نہ دیکھتا یعنی اتنی وہ تسلی دے کر ہمیں یہ کہانی سنا رہا ہے کہ یہ حقیقت پر مبنک قانی ہے لیکن ایکچوالی یہ ایک فردی قانی ہے یہ قانی کار کی خوبی ہے کہ وہ اس کو حقیقت کے رنگ میں کیسے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے ندیب محفوظ ہے نیعت مارت کے ساتھ ایک کہانی نیریٹر ہے یعنی کہانی بیان کرنے والے کردار کو متعرف کروایا ہے پروفیسر دارین جو مصر کی تحضیب کو خوب جانتا ہے نیریٹر سے یہ قانی سن کر آگے دو اشخاص کو سناتا ہے جن میں ایک جناب سارچو ہے ڈریکٹر آف آئین آرٹ کورج ہے اور دوسرا ڈاکٹر پیری شامل ہے یعنی ندیب محفوظ ایک نیریٹر کا ذکر کیا جو قانی کس کو سنا رہا ہے پروفیسر ڈاکٹر دارین کو ڈاکٹر دارین آگے دو آدمی کو میں ڈاکٹر پیری ہو رہا ہوں سارٹو کو سنا رہا ہے اس طرح سے قانی کار نے نیریٹر ٹو نیریٹر کی تیقیب استعمال کیا ہے تاکہ قانی میں حقیقت کا رنگ بارا جا سکے ہیں یعنی نیریٹر نے کتنی خوبی سے قانی کار نے لکھی ہے نیریٹر ٹو نیریٹر تاکہ ہے یہ حقیقت کا رنگ بارا جا سکے کہ یہ حقیقی قانی ہے ایکчوال ہے ایک ایمیج نیٹو ہے کیا لیا فردے قانی ہے شیخ جداللہ مصر کی تی�zeیب کے بارے میں گہرا علمballs رکتا ہے معمود پاشا ایک نواب ہے پاشا ترکی نزاد مصری نواب ہے یعنی ترکی میں پیدا ہوئے اب مصر کا نواب ہے جبکہ وہ فرانسیسی فن کا دل دادا ہے یعنی فرانسیسی فن کا بہت شوق رکھتا ہے ایک دفعہ شیخ جدللہ پاشا کے دربار میں آیا اور اپنا تعرف کروایا شیخ نے کہا کہ اس کی روانی علم کے مطابق پاشا کی ملکیت باغ میں خزانہ دفعہ ہے وہ اس کو خود کا تلاش کر سکتا ہے اگر پاشا اس بات کی اجازت دیتا ہے یعنی کیا ہوتا ہے شیخ جدللہ محمود پاشا کے دربار میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ جو اس کی ملکیت ایک باغ ہے اس میں خزانہ چھپا ہوا ہے اگر پاشا صاحب اجازت دیں تو اس خزانے کو بیر نکال سکتا ہے جناب دارین کے کہنے پر پاشا شیخ کو زمین خودنے کی اجازت دے دیتا ہے آخر کار شیخ زمین میں سے چھپے خزانے تک پہنچ جاتا ہے پاشا بھی خزانے کو دیکھنے آتا ہے زیر زمین ایک مال دیکھتا ہے وہ پاشا اور دوسری لوگ زیر زمین مال میں داکھل ہوتے ہیں تو مال میں مہ وخاب ایک ہنود شدہ لاش گوش میں آ جاتی ہے یہ جنرل ہر کی لاش ہے جو مصر کا سربرا تھا پاشا ہر کی لاش کو زندہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے جنرل ہر پاشا سے کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک غریب ترکی نداد سے ایک امیر مصری نواب بن گیا جنرل ہر یعنی پاشا سے کہہ رہا ہے تو تو ترکی کا ایک غریب تھا اور ادھر مصر میں آ کر نواب بن گیا اور پاشا کیوں کر مصر کے غریب کسانوں پر ظلم کرتا ہے دوسرا وہ سوال کر رہا ہے کہ پاشا مصر کے کسانوں پر ظلم کیوں کرتا ہے اور یہ دولت کیسے کمائی یعنی تم تو ترکی کا غریب تھا ادھر نواب بن گا اتنی دولت کا مال یہ دولت تم نے کیسے کمائی اور غریبوں کا استحال کیوں کر کیا پاشا کے پاس انساب سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا پاشا اور پاشا دار و خوف کی وجہ سے مر جاتا ہے اور وہاں گرک اور دفن ہو جاتا ہے یہ تمہاری آج کی کہانی اگر آپ کو اچھے لگے تو اللہ کو شیئر ضرور کی جگہ شکریہ